نئی زندگی کی بڑی مبارک ہو آپ کو میں نے در فیرم آ رہا پھر میرے آتے وجہ ہے مبارک بکڑا ہے آج چی وجہ ہے مبارک بکڑا ہے ایتھو ننگی ہے پھر میرے یہاں پہ لگا ہے پھر میں نے چھال لگائی ہے مکنی کوشک کی ہے وہ بھاگ گیا ہے پھر میں میرے بیدی آئی ہے پھڑا کتے لوگ تھے دو 22 اور 23 میں حملے ہوئے پولیس نے کوئی تعامل کیا تھا ملزیمان کا پتہ چلا تھا کیا وجہ ہے پتہ نہیں اللہ جانے میں نے پیر وی انہیں نہیں کیتی چلو یہاں خیر ہوں نہ ایسی چوری کرنا ایسی ناظرین مغلپورا کے علاقے میں ہم اس وقت موجود ہیں ایک 65 سالہ شخص پہ کچھ لوگ حملہ آور ہوتے ہیں ف آئی آر تیس چینوے بڑا چوبیس کے مطابق ایک دھیر عمر شخص جس کی عمر 65 سال ہے کچھ مسلح افراد موٹر بائک پر مسلح افراد ان پر حملہ آور ہوتے ہیں حیرت کن بات یہ ہے کہ دو ہزار بائیس میں اور دو ہزار تیس میں بھی وہ ان پر حملہ آور ہوتے ہیں اور دو ہزار چوبیس میں پھر اسی طرح ان پر حملہ آور ہوتے ہیں ان کو شدید زخمی کر جاتے ہیں اپنی طرف سے ان کو ماننے کی پوری کوشش کرتے ہیں لیکن خدا کی طرف سے ان کی جان بچ ہوئی تھی بابا جی سے جانتے ہیں کہ کوئی پرانی دشمنی تھی کوئی درینہ دشمنی کا معاملہ ہے بیٹے بھی ہیں بیٹوں کے ساتھ کوئی معاملہ ہے یہ اصل وجہ کیا ہے اسلام علیکم بابا جی کیا نام ہے احمد علی احمد علی کیا کرتے ہیں بابا بس لنگر پکاتا ہوں لنگر بناتے ہیں ہر جمعہ رات کو روزوں میں بھی پکاتا ہوں میں ٹھیک ہے نئی زندگی کی بڑی مبارک ہو آپ کو کیا وجہ ہے کوئی دشمنی ہے میری کسی کے ساتھ دشمنی کسی کے ساتھ نہیں ہے میں نے آپ کو اگری بتایا تھا کہ تین چار سال پہلے میرا بڑکوہ چرا کے گئے نے بچوں نے باہر پھاڑ لیا کھڑے سی وقت تھوپائی ہوئے چھڑا ہی دھتا میں نے کہا چھڑ دو ان کو تین چار سال پہلے ٹھیک ہے جب معاملہ ہے رہا بھائی اس میں اس سے تین میرے پہلے مر کے میں اس طرف گیا ہوں برامگڑ کی طرف باہن سے فرود لینے کے لیے ہم واپس آ رہا ہوں وہاں پھر فیر مارا ہی ترلا انہی لوگوں نے مارا تھا مہی دا شاک انہی لوگوں پہی ہے اچھا وہ دھ رہتے ہیں وہ ٹھیک ہے وہ آج بھی میری اکھر سامنے گا اچھا اچھا وہی دے فیار مارا ہی میں وہ گھڑی سے آٹھے لائی وہی جنہوں نے آپ کا بٹوا چوری کیا تھا اچھا میں گھڑی سے آٹھے لائی میں کھڑا ہو گیا میں ابھی کی گھالے بے کہ لوگ یہاں سے انترد شروع ہو گئی مجھے بچے آئے پکڑ کے اسٹوان لے گئے ہیں خیر ہو دوائی دوارو ٹھیک ہے شکر لائے بچ تو ہو گی مجھے دوارہ پہ بائیس میں میرے ساتھ ہی تھے باہر کھڑا میرے بچے بھی کھول کھڑے رہے ہیں پالی طرف میں گیا میں سڑک پاہ کیا پھر فیر مارے لگتا سدہ مار گئے تھے میں ننگا آتی ہے جینا وہاں پہ کینکر لگی میرے جہاں پہ یہ دوہزار بائیس کی بات کر رہے ہیں آپ ٹھیک ہے تب یہاں پہ آپ کو گولی لگی یہ کھنکر لگی ہے ٹھیک ہے اچھا اور اس کے بعد دوہزار تیئس میں ابھی یہ ابھی میں لنگر پکا رہا ہوں تیئس میں مسالہ بون رہی ہے پانی دار رہے ہیں میں بیٹھ گیا ہوں مدینہ پاکی تصویریں دیکھ رہا ہوں برے کی ہیں آئے نہیں یہ تیئس کی بات کر رہے ہیں یا چوبیس کی بات کر رہے ہیں چوبیس کی پہلے در فیرم آرہا پھر میرے آتے بجاہے مویل بکھنے اے سکاکا ہم یا چوبیس کی بات کر رہے ہیں بیٹھ شکر آپ کی ہیں اچھے بجاہے مویل کی بکھرinchا ہے ایتھو ننگیا ہے میرے یہاں پہ لگا پھر میں نے چھال لگاہی ہے پتہ نہیں کوشک کی ہے وہ بھاگ گیا ہے ابھی میں بیدی آئییتا پڑا پڑے ہیں کتے لوگ تھے دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے دو ہزار بائیس میں جنہوں نے چوری کی تھی اور جن کے ساتھ وہ ہاتھا پائی ہوئی تھی وہی لوگ ہیں یا کوئی اور ہیں یہ تو وہی لکھتے ہیں دیکھیں اتنی سی بات پہ دشمنی کیسے ہو سکتے ہیں یہ سب یہی کہتے ہیں وہ نہیں ہیں انہوں نے یہ بھی آیا کہ آپ ابھی عمرہ کر کے آئیں دو مینے ہو گئے وہی تو سیرت دیکھ رہا تھا بچے کتے ہیں آپ کے چار بیٹے چار بیٹے ہیں چار بیٹے ہیں اس کیس کا جو مدعی ہے وہ بیٹا ہے آپ کا بیٹوں کے ساتھ تو نہیں کسی کی کوئی تعلق کلامی ہے کوئی جگڑا بچے میں نے بہت ساتھ کوئی پرانی دشمنی ہو کسی کے ساتھ نہیں ہے کسی کے ساتھ نہیں ہے بائیس اور تیسٹ میں حملے ہوئے پولیس نے کوئی تعاون کیا تھا ملزیمان کا پتا چلا تھا نہیں چلا تھا کیا وجہ ہے بتا نہیں اللہ جانے پیروہ ہی انہیں نہیں کیتی کہ چلو یار کھر انڈا خون آیا ہے ہی چوری کرنا ہے ہی تم نہیں شک تھا کہ چوری کرنے آئے ہیں ہرکی تو نہیں آئے کہ تو سامنے زبازے ہو گئے فیر مارے تم شک تھا چوری کرنے آئے ہیں اس دفعہ کلیر ہو گیا کہ مارنے آئے تھے جہمی کرنے آئے تھے جہمی کیا ہے اس دفعہ پولیس کا تعاون کیسا ہے اچھا تعاون ہے یقین دہانی کروائی ہے آپ نے بہت اچھے ہیں ٹھیک ہے بابا جی آپ کی کیا لگتے ہیں میرے تایا جی ہے آپ کے تایا جی ہے اپنے ان کے چار بیٹے ہیں بیٹوں کے ساتھ کسی کی دشمنی بھی ہو سکتی ہے کسی کی بھی دشمنی نہیں ہے کسی کے ساتھ بھی ہماری نہیں ہے بیٹے کیا کرتے ہیں سکریب کا کام کرتے ہیں سکریب کا کباریوں کا کام کرتے ہیں جی جی وہی کام ہے کیا وجہ ہے کیا لگتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پرانی دشمنی ہے یا کیا وجہ ہے کوئی چیز ہمیں سمجھ نہیں آرہی ہے کہ ہونا ہماری ہمیں پتہ ہو کہ کچھ دشمنی ہیں ہے کسی نے ہمارے سے پیسے لینے سب سے عجیب بات کہ نومبر دسمبر میں حملے ہوتے ہیں نومبر دسمبر میں ہوتے ہیں تینوں حملے نومبر میں دسمبر میں ہوتے ہیں اس کے علاوہ کبھی نہیں ہوا حالانکہ یہ سارا دن یہاں پہ نہیں ہوتے وہ حملہ کرتے ہیں ہمارے گھر میں آگے کرتے ہیں یہ بھی ہمارا باہر یہ دوسری دو حملے جو ہمارے گھر کے باہر کی ہیں حالانکہ سارا دن یہ باہر پھرتے ہیں اب اکیلے ہوتے ہیں کوئی ساتھ نہیں ہوتا وہ حملہ بھی کرتے ہیں ہمارے گھر کے پاس آ کے گھر کے اندر اس رفت ہمارے گھر کے اندر خود گھر کے اندر یہ گلی ہمارا گھری ہے یہ سارے ہمارے گھر ہیں گھر کے اندر آ کے گھر کے گھر ہیں تو ہمیں تو سمجھ خود نہیں آ رہی کہ یہ کون لوگ ہیں کیوں کر رہے ہیں کس وجہ سے کر رہے ہیں کسی کا ہمارے ساتھ کو ہے معاملہ دیکھو مسئلہ ہمیں آ کے بتائیں یہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ آپ کے بزرگ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے پولیس نے کیا لکھا ہے پولیس تو ابھی تک تو ہم یہی کر رہے ہیں بتا رہے ہیں اچھی بات ہی کر رہے ہیں کہ یار انشاءاللہ آپ کو آپ کے ملتے ہیں پکڑ کے دیں گے کل بھی آئے تھے جیو فینسنگی رپورٹ پہلے کر کے لے کے لے کے لے کے لے کے لے کے لئے کہتے ہیں جی ایک دو دن میں آپ بتاتے ہیں آپ کو تو ایسا جو صاحب جونس ہے نصیب خان صاحب وہ دو تین دفعہ ہمارے پاس آئے ہیں تو جی یقین دہا نہیں میں نے کروائی انہوں نے کہ آپ کے ملتے میں پکڑ کے دیں گے آپ کو ناظرین ایسے تین سو چوبیس کے کیسز جو ہیں وہ اکثر دیکھا گیا لیکن اس کہانے کی کوئی سمجھ نہیں مجھے لگی کہ دو دفعہ تین دفعہ ایک ہی شخص پہ اور جن کی عمر بھی جو ہے وہ ایک دیڑ عمر شخص ہے ان پر حملہ ہو جانا یہ سمجھ سے بالا تر ہے اب ایسا جو صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو انصاف کی حقین دہا نہیں کروائی ہے کہ وہ صاف شفاف اس کیس کی انویسٹیگیشن کریں گے اور ملزمان کو کیفرے کردار تک پہنچائے گے اسی کے ساتھ اپنی میزبان سونیا خان کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد